بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی قیام اللہ علم میں آپ نے قرآن حکیم کا سولما پارا سمات فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خزر ان دونوں کا واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشہ ابن نون کو لے کر چلے اور مجمع البحرین پر دو دریاؤں کے سنگم پر یہ دو دریاؤں کونسے ہیں بحر قلزم اور خلیج آقابہ دونوں جہاں ملتے ہیں اس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے سنگم دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ مہاں حضرت خزر سے ملاقات السلام علیکم علیکم السلام عارف ہوا کہا کہ کیسے آنا ہوا کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر کے اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں مِمَّا عُلِّمْ تَرُشْدًا جو آپ علم دیے گئے ہیں وہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں حضرت خزر نے ان کو وارننگ دی قَالَ إِنَّكَ لَمْ تَسْتَتِيَ مَيَّ صَبْرًا میرے ساتھ رہ کر کے تم صبر نہیں کر پاؤ گو وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرًا اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں کسی خبر کا احاة نہیں ہے کسی خبر کا احاة نہیں ہے کہا کہ نہیں نہیں انشاءاللہ قَالَ سَتَجِدْنِي انشاءاللہ صَابِرًا وَلَا أَعْسِلَكَامْرًا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا یعنی گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خزر کو اپنا پیر مان لیا اپنا استاذ مان لیا اس لئے کہ شاگرد ہی کہہ سکتا ہے وَلَا أَعْسِلَكَامْرًا آپ کے کسی حکم کی میں نافرمانی نہیں کروں گا یعنی گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خزر کو اپنا استاذ مان لیا اب حضرت خزر نے ایک شرط رکھی کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہ سکتے ہو لیکن ایک شرط ہے جو انتہائی اہم ہے وہ ذہن میں رکھ لو کہا وہ کیا ہے قَالَ فَإِنِ تَبَعْتَنِي اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایک چیز تو ذہن نشین کرنا ہوگا کہا کہ وہ کیا کہ جو کچھ میں کروں گا فَلَا تَسْأَلْنِي أَنشَئِن کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کیوں اور کیا نہیں کرو گے چھپ چاپ دیکھتے رہو گے سوال نہیں کرو گے کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے میں خاموش رہوں گا بادہ کر لیا انہوں اب آگے بڑھے ایک دریہ پار کرنا تھا اور اس پار جانا تھا کشتی والوں نے دیکھا کہ یہ دو مولی صاحب ہیں بچارے غریب مفلیس پریشہ حال مولی ہوتا ہی ہے صاحب کہا کہ کراہ ورا نہیں لینا ہے اسے بڑھا لو فری میں ان کے بہت سارے کام فری میں ہو جاتے ہیں انہوں نے ان دونوں کو فری میں کشتی میں بڑھا لیا اور جب کشتی بیچ بھاور میں پہنچی تو حضرت خضر نے کشتی کے تختیں اکھارنے شروع کر دی اب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ خضر یہ کیا کر رہے ہیں کرکی یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں لِتُغْرِقَ عَلَا لَقَدْ جِیتَ الشَّيْءَ النُقْرَا لَقَدْ جِیتَ الشَّيْءٍ نِمْرَا یہ آپ کیا کر رہے ہیں قال آخر اقتہا لِتُغْرِقَ عَلَا آپ نے یہ کشتی کے تختیں اکھار دی ہیں کیا کشتی والوں کو دوبونے کا ارادہ ہے حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ میں کروں گا سوال نہیں کرو گے کیوں اور کیا نہیں کرو گے دیکھو تم نے اپنے وعدے کو نبھایا نہیں اور سوال کر دیا قال اللہ تُوَا خِبْرِ بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُوْرْحِقْنِ مِنْ عَمْرِ عُسْرَ کہا کہ حضرت بھول ہو گئی نسی تو بھول گیا میں اس پر معاخضہ مت کیجئے گریفت مت کیجئے اب آئندہ جو کچھ کہیں گے کریں گے میں اس پر کوئی سوال نہیں کروں گا چھپ چاپ رہوں گا کہا کہ کیا کشتی سے جب اترے ساحل پر آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک لڑکا کھیل رہا ہے آگے بڑھے اور لڑکے کو پکڑ کر اس کی گردن مرود دی مر گیا انہوں نے دیکھا کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا آپ نے تو ایک معصوم کی جال لے لی آپ کو کیا حق پہنچتا تھا ایک بچے کو قتل کرنے کا حضرت خضر نے ان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر پاؤ گے پھر بول پڑے رہا کہا کہ حضرت دو مرتبہ غلطی ہو گئی تیسری مرتبہ اگر میں بولوں گا تو آپ مجھے اپنے اسکول سے نکال دیجئے گا پھرگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بہے اب اتنا لمبا سفرتہ بھوکے تھے دونوں کے دونوں ایک بستی میں پہنچے ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا بھوکے ہم لوگ کھانا مانا دے دو تو بستی والوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا پھرگی جاؤ جاؤ مولویوں کا کام ہی ہے مفت کھانا جہاں دیکھتے ہیں کہ مفت ملے بھوکے پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا بچارے رات بھر بستی کے باہر پڑے رہے صبح نماز و ماس پڑھ کر کے جو وہاں سے نکلے تو گاؤں میں سے گزر کر دوسری طرف جانا تھا اب گاؤں میں سے جب گزرے تو دیکھا کہ گاؤں کا ایک گھر ہے جس گھر کی ایک دیوار بلکل گیرہ چاہتی ہے بلکل دیوار گرہ چاہتی ہے حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی انہوں نے دیوار کو کندھا دے کر کے ساقا مہ سیدھا کر دیا دیوار کھڑی ہوئی جو دیوار گرہ چاہتی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سارا دے کر کے کھڑا کر دیا اندازہ لگا یہ قوت کا گرتی ہوئی دیوار کو آدمی کادہ دے کر کے سیدھا کر دے اس کی قوت کا اندازہ لگا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات ہی سے پورے بستی والوں کے اوپر ناراض تھے اس لئے کے کھانے کو نہیں ملاتا کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا آپ نے محنت کر کے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا یہ کام ہے کام کی مزدوری لے لینا تھا آپ نے سری میں یہ دیواری تم سیدھی کی حضرت خضر نے کہا اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کہا لہذا فراق بینی وہ بینی اب ہمارے اور تمہارے درمیان یہی جدائی ہو جانی چاہیے اب آپ جاؤ میں نے اپنے اسکول سے آپ کو نکال دیا آپ میرے اسکول میں پڑھنے کے لائق ہی نہیں بتائیے یہ وہی نبی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تقریر جب ختم ہوئی تو ایک صاحب نے سوال کیا کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور علم وعلہ ہے بولے نہیں میں ہی سب سے بڑا علم وعلہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ اعدہ پسند نہیں آئی کہا کہ میرے ایک بندے سے ملنوں یہی پاس ہی رہتا ہے مجموع بھارہ ان کے اوپر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ علم کس کو بولتے ہیں میرے ایسے ایسے بندے ہیں کہ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ سے بڑا کوئی علم وعلہ نہیں ہے ایسے ایسے بندے پڑے ہیں کہ ان کے سکول میں آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا اور حضرت خزر کے سکول سے نکال دیئے جائے جب چلنے لگے کہا کہ وہ تینوں کام جو میں نے کیے تھے اس کا مطلب نہیں سمجھو گئے میں نے کیوں کیا تھا اس کا مطلب سمجھتے جاؤ تعویل سمجھتے جاؤ اس کا مفہوم سمجھتے جاؤ کہا کہ حضرت بتا دیجئے کہا کہ وہ کشتی جس کے تختے میں اکھاڑ رہا تھا در حقیقت اس کشتی کے مالک جو ہیں وہ مسکین لو مسکین میں نے چاہا کی عیب دار بنا دوں اس لیے کہ یہ کشتی آگے جاتی اور آگے ایک بادشاہ رہتا ہے جو اچھی کشتی کو دیکھ کر کے اس کو غصب کر لیتا ہے ظلمن چھین لیتا ہے یہ بیچارے مسکین لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اسی کے اوپر ان کے بال بچوں کا پیٹ چلنا ہے اگر یہی چیز ان سے چھن گئی تو پھر ان کے بچے تو بھوکے مر جائیں گے لہذا امبہ نے کشتی کے تختیں اکھار دیئے تاکہ دیکھنے میں خراب لگے اور وہ بادشاہ ظلمن اس کشتی کو اپنے قبضے میں نہ لے لے اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ آلاتِ حرفت اور سنات کے اوپر زکاة نہیں ہے مثلا آپ کا ایک کارخانہ ہے کارخانے میں مشینے ہیں جس سے آپ پروڈکٹ نکالتے ہیں تو مشینوں کے اوپر زکاة نہیں ہے اس لیے کہ یہ آلات ہیں مشینے یہ آلاتِ حرفت یا آلاتِ سنات ہیں تو ان مشینوں کے اوپر زکاة نہیں ہے مثلا آپ نے پچاس مشینے لگائی ہوئی اب پچاس مشینوں کی قیمت ہے پچاس لاکھ روپے اب ہر سال آپ کو پچاس لاکھ روپے کی زکاة نہیں نکالنی ہے مشینوں کے اوپر آلات کے اوپر زکاة نہیں ہے بلکہ یہ پروڈکٹ جو نکلتا ہے مشینوں سے یہ پروڈکٹ آپ بیچیں بیچنے کے بعد آپ کے پاس پیسہ اتنا جمع ہو جو ساڑھے سات تولہ چادی کے بقدر ہو یا پچاسی گرام سونے کے بقدر ہو اور اس پر سال گزر جائے تو ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے نکالنا ہے مشینوں کے اوپر زکاة نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں باوجودے کے یہ اس کشتی کے مالک تھے ان کو مسکین کہا ہے جبکہ وہ کشتی کے مالک ہے پھر بھی ان کو مسکین کہا ہے اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر کے پاس سرے سے پیسہ ہی نہیں ہوتا لیکن مسکین کے پاس کھانے کمانے کا ذریعہ تو ہوتا ہے مگر اس ذریعے سے وہ اتنا کما نہیں پاتا کہ صحیح سے اپنے بال بچوں کا پیچ پال سکے بقدر کفاف اسے روزی حاصل ہو سکے مثلا اس کے پاس ایک رکشہ ہے ایک ٹیکسی ہے ٹیکسی تو ہے کماتا بھی ہے ٹیکسی چلاتا بھی ہے مگر جتنا پیسہ اسے ملتا ہے اس سے اس کا گزر بسر نہیں ہوتا تو رکشے کا مالک ہوتے ہوئے ٹیکسی کا مالک ہوتے ہوئے وہ مسکین ہے وہ زکاة کا مستحق ہے اسے زکاة دے دی جائے تو کہا اس وجہ سے میں نے اس کے تختیں اکھار دیا تھا تاکہ آگے چل کر کے وہ بادشاہ اس کشتی کو اپنے قبضے میں نہ لے لے رہا مسئلہ اس بچے کا جس کی گردن میں نے مرور دی جانتے ہو بچہ کیسا تھا اس کے ماباپ مومن ابواہ مؤمنین اس کے ماباپ مومن ہیں ایمان والے ہیں اور یہ بچہ آگے چل کر کے ان کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتا تھا یہ بہت بڑا بدماش ہوتا آگے چل کے یہاں تک کہ یہ اپنے ماباپ کے ایمان کے لئے خطرہ بن جاتا اس وجہ سے میں نے اس کی گردن مرور دی ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایمان ایسی قیمتی شہ ہے ایسا گوہر گرام آیا ہے کہ اگر اپنے بچے کو قتل کرنا پڑے اپنے بچے کی جان لینی پڑے تو لے لی جائے مگر ایمان ہاتھ سے نہ دیا جائے یہ ہے ایمان کی قدر قیمت جسے آدمی چند ٹکوں کے اندر بیچ ڈالتا ہے یہ بچہ اپنے مومن ماباپ کے لئے آزمائش بن سکتا تھا ان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا تھا لہذا میں نے اسی وقت بڑا ہونے سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ اپنے ماباپ کے ایمان کے لئے خطرہ بنے میں اسے مار ڈالا اچھا اور یہ دیوار گاؤں کی جانتے ہو یہ گھر کس کا ہے یہ گاؤں کے دو یتیم بچوں کا ہے یہ اس گاؤں کے اس شہر کے دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے اگر یہ دیوار گر جاتی تو دو یتیم بچوں کا جو یہ خزانہ ہے اس کے باپ نے ہاں گار رکھا ہے وہ ان کو نہ ملتا پورے گاؤں والے لوٹ لیتے لہذا میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس وجہ زمین سیدھا کیا تاکہ ان بچوں کو یہ خزانہ مل جائے کیوں اس لیے کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا اللہ اکبر کیا پتا چلا کہ آج ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لئے بینک بیلنس کر دیں لاکھوں روپیہ جمع کر دیں تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچیں میرے بچے خوشحال رہیں یہاں دیکھئے بینک بیلنس بنانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے بنیں نیک بنیں آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کے بچوں کو ملے گا آپ کی صالحیت کا فائدہ آپ کے بچوں کو ملے گا اس لیے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں نسلوں میں چلتی ہیں ایسے ہی برائیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں خود نیک بنیے اس نیکی کا فائدہ آپ کے بچوں کو پہنچنے والا ہے یہ باپ کی صالحیت کا حوالہ دیا گیا ہے اور ماں کا تذکرہ نہیں کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا معاملہ بچوں کی تربیت میں ماں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے باپ زیادہ نگرانی کر سکتا ہے بالمقابل ماں کے وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحِ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا باپ اور اس کی ماں نیک تھے بلکہ وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَ باپ نیک تھا لہذا ہر باپ کو نیک ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے کاتا مار کر کے بچوں کو کھلائیں گے آپ حرام مار ان کے حلق کے نیچے ڈالیں گے تو بچے کیسے بنیں گے آگے چل کریں وہ بھی چھوڑ ڈاکو بنیں گے وہ بھی کاتا ماریں گے تو جیسے لوگ ڈاکا مارتے ہیں ویسے بچے بھی آگے چل کر کے ڈاکا ماریں گے جیسی غزہ آپ کھلا رہے ہیں بچوں کی پرورشیسی انداز سے ہوگی بچوں کی فکر ویسے ہی بنیں گی تو خود نیک بنیے بینک پیلنس اگرچہ نہ چھوڑ پائیے مگر خود نیک بنیے آپ کی اس نیکی کا فائدہ آپ کے بچوں کو پہنچنے والا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے خزانہ ان یتیم بچوں تک پہنچا دیا حضرت خزر کے ذریعے کیونکہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک ہے اس کی نیکی کا فائدہ اس کے بچوں کو پہنچا دیا ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت خزر کے علم میں اور موسیٰ علیہ السلام کے علم میں کیا فرق تھا وہ کونسا علم تھا جو حضرت خزر کو دیا گیا تھا جو موسیٰ کے پاس نہیں تھا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خزر کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا علم اتا فرمایا تھا کہ اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے اس کو وہ معلوم کر لیتے تھے دیکھیں کشتی یہاں ہے لیکن حضرت خزر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشتی اگر آگے پہنچی تو یہ کشتی ہاں سے نکل جائے گی حضرت خزر بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کر کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتا ہے حضرت خزر نے دیوار کو نہیں دیکھا دیوار کے نیچے جو گڑا ہوا خزانہ اس کو دیکھا یعنی حضرت خزر چیزوں کے باطن میں کیا ہے ظاہری چیز جو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ جاننے کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم اتا فرمایا تھا موسیٰ کو وہ علم نہیں تھا موسیٰ تو ظاہر پر رک جاتے تھے لیکن حضرت خزر باطن کو دیکھتے تھے موسیٰ نے یہ دیکھا کہ بھئی تختیں اکھار دیا گیا اس سے کشتی ڈوب جائے گی لیکن حضرت خزر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشتی آگے جائے گی تو ہاتھ سے نکل جائے گی یہ فرق ہے حضرت موسیٰ کے علم میں اور خزر کے علم میں موسیٰ نے یہ دیکھا کہ بچے کی گردن مرور دی ہے اور بچے کا مارنا یہ درست نہیں ہے لیکن حضرت خزر نے دیکھا کہ آگے چل کر کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتا تھا آگے انہوں نے دیکھا اس کے پیچھے کیا ظاہر کے پیچھے کیا ہے حضرت خزر نے دیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ دیوار ہے دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا تو غصے میں آگے کہا کہ پیسہ لے لینا تھا لیکن حضرت خزر نے دیوار کو نہیں دیکھا دیوار کے نیچے چاہے اس کے جاندے کا علم اللہ تعالی نے حضرت خزر کو عطا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کاش موسیٰ جلدی نہ کرتے موسیٰ اجلت میں پڑ گئے کاش موسیٰ جلدی نہ کرتے تو پتہ نہیں اور کون کون سے آجائی بات دیکھنے کو ملتے موسیٰ نے جلدی کر دی یہ تینہی باتیں معلوم ہیں ورنہ نجانے کیا کیا آجائی بات ہمیں معلوم ہوتے اور قرآن ہمیں بیان کر ایک سوال اور پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جو خزر نے کیا یہ اپنی مرضی سے کیا نہیں وما فالتوہو ان امری حضرت خزر کی زمان سے کہہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے میں نے کیا ہے لہذا بعض صوفی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیر کو خلاف شرع کام میں مبتلا دیکھے تو پیر کو نہ ٹوکے اس لیے کہ پیر حقیقت سے واقف ہے مرید ظاہر دیکھ رہا ہے پیر اندر کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے لہذا اگر پیر شرع پی رہا ہو تو پیر کو ٹوکنا نہیں چاہیے یہاں تک کہ اگر شراب سے مسلے کو بھیگو دے تو مرید یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت مسلے پر تو نماز پڑھی جاتی ہے آپ نے مسلے کو شراب سے بھیگو دیا شراب تو ناپاک ہے حافظ نے یہی تو کہا ہے بمے سجادہ رنگے کن گرد پیرے مغا گوہے کہ سالک بے خبر نبوت زرسم ہو رہا ہے منزل ہاں وہ کہتا ہے کہ اگر پیر تمہارا مسلے کو شراب سے تر کر دے بھیگو دے تب بے تم پیر کے اوپر اعتراض نہ کرو اس لیے کہ پیر کو معلوم ہے کہ طریقت کے راستے کے افس انڈاؤنز کیا ہے اس سے نشے وہ فراج جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ مولوی کوئی غلط کام کرے تو ٹوکا نہ جائے پیر کوئی غلط کام کرے تو ٹوکا نہ جائے پیر صاحب نماز نہ پڑھے تو ٹوکا نہ جائے پیر صاحب شراب پیے تو ٹوکا نہ جائے نہیں ٹوکا جائے گا اس لیے کہ کسی پیر کو خضر کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ خضر کے علم کے ساتھ الہامِ سریح کی تائید موجود ہے ان کے اوپر وہیں اترتی تھی لیکن اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب وہ کسی کے ساتھ الہامِ سریح کی تائید نہیں ہے لہذا کوئی صوفی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اگر کوئی خلافِ شرعہ کام کر رہا ہوں تو کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا اس لیے کہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لہذا کوئی بھی آدمی خلافِ شرعہ کام کرے گا تو اس کو توکہ جائے گا اور اس پر اس کی گریفت کی جائے گا کسی پیر کو خضر پر قیاس نہیں کیا جائے اس لیے کہ خضر جو کر رہے تھے وہیِ الہی سے کر رہے تھے اور نبی پر وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب کسی صوفی کے اوپر کسی پیر کے اوپر کسی بابا کے اوپر وہی اترنے والی نہیں ہے لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں خلافِ شرعہ کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے کوئی بات ٹوک دیا جائے گا اس کے بعد ذلقرنین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اصل میں کفار اور مشرقین جو مکہ کے تھے یہ برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی زاویے سے کسی نہ کسی ناہیے سے تکلیف پہنچانے کے چکر میں لگے رہتے تھے ہر طرف سے تھک تھکا کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے ایک نیا حربہ سوچا کچھ کفار مدینہ آئے مکہ سے اور یہودیوں سے ملے یہودیوں کے پاس تو تورات تھی وہ بہت بڑے عالم تھے کہا کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو کچھ ایسے سوالات بتاؤ وہ سوالات اگر ہم محمد سے کریں اور وہ جواب نہ دے سکیں تو ہمیں ان کا مزاق اڑانے کا موقع مل جائے گا اور ہم ان کی نبوت کی تقضیب کریں گے چھٹلائیں گے کہ تو نبی نہیں ہے اس لیے کہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پایا کہا کہ تین سوالات جا کر کے کرو پہلا سوال یہ کرو کہ روح کی حقیقت کیا ہے روح کیا ہے اور دوسرا سوال یہ کرو کہ گزشتہ زمانے میں کچھ نوجمان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا اور تیسرے مشرق سے مغرب کی طرف مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاہ کی کیا خبر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سوال کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ فرما دیا کہ یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں پھلے روح میں نے عمر ربی یہ جواب ہے قرآن کا روح میرے رب کا عمر ہے یہ جواب دے دیا گیا اب ڈیپ میں سمجھانا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک مکتب کا بچہ جسے ابھی آباتا پڑھنا نہیں آتا وہ یہ سوال کرے کہ بخاری شریف کے فلا ترجمت الباب کا کیا مطلب ہے اگر اس کو سمجھانا بھی آپ چاہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا ایسے ہی یہ بتا دیا گیا کہ روح اللہ کے عمر میں سے ایک عمر ہے اس کی حقیقت اگر سمجھائی بھی جائے تو تم لوگ سمجھ نہیں سکتے وہ دماغ ہی نہیں تمہارے پاس جی لہٰہ اتنا کہہ دیا گیا قلی روح میں عمر ربی یہ پہلے سوال کا جواب ہے اور اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے دوسرا سوال گزشتہ زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تو ان کا کیا ہوا پوری سورے کہف اتار دی گئی اور بتایا گیا کہ وہ ساتھ نوجوان تھے اور آٹھمہ ان کا کتہ تھا یہ لوگ وقت کے بادشاہ اور وقت کے جو سماج کا دین تھا اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی توحید کے اوپر تاربند ہوئے تو ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا اور یہ لوگ بھاگ نکلے اور ایک گھار میں جا کر چھپ گئے کنتہ گھار کی دہلیز کے اوپر بیٹھ گیا اور تین سو سال تک سوتے رہے پوری تفصیل اصحابی کہف کی بیان کر دی گئے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ گزشتہ زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا اب یہ تیسرا سوال آ رہا ہے وَيَسْعَلُونَكَانْ ذِلْقَرْنَيْن یہ زُلْقَرْنَيْن کے بارے میں سوال کرتے یہ تیسرا سوال کیا ان سے پوچھو کی زُلْقَرْنَيْن کون تھا اب زُلْقَرْنَيْن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان فرما دی وَيَسْعَلُونَكَانْ ذِلْقَرْنَيْن یہ لوگ زُلْقَرْنَيْن کے بارے میں بتائیے تاریخی سوالات ہیں یہ ایک امی نہیں بتا سکتا ہمارا نبی تو پڑھا لکھا نہیں تھا ہمارا نبی کہیں سکول میں نہیں گیا ہمارے نبی کو اللہ نے جو بتایا آپ کو وہی معلوم ہے آپ کا کوئی استاد نہیں ہے جس کے سامنے آپ نے بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہو اور ان تینوں سوالوں کے جوابات دینا در حقیقت آپ کے نبی یہ برحق ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ آپ نے کہیں کتاب نہیں پڑھی تھی تاریخ نہیں پڑھاتا اور یہ وہی بتا سکتا ہے جسے کتاب کا علم ہو اور آپ کے سامنے تورات نہیں تھے آپ کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور تینوں سوالوں کے جوابات دیئے اور تینوں سوالوں کے جوابات پرفیٹ تھے اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ برحق ہیں کون ذلکرنین ہے ذلکرنین کارن مانے سینگ کون یعنی who has two horns جو دو سینگ رکھے اس کو ذلکرنین بولتے ہیں دو سینگوں والا دیکھو نے دو سینگوں والا در حقیقت اس کا نام سائرس تھا اور دو سینگوں سے مراد مشرق اور مغرب کی حکومت ایک میڈیا کی حکومت اور دوسرے فارس کی حکومت اور سائرس جو بادشاہ کا ایران کا در حقیقت اس نے یہ دونوں سلطنتیں فتح کر لی تھی اور یہ دونوں سلطنتیں اس کے زیر نگی آ گئی تھی ایک تو میڈیا اور دوسرے فارس اب مشرق اور مغرب سینگ کیسے ہوتی ہے ایک داہ ایک بھائے تو مشرق اور مغرب دونوں سلطنتوں والا دو سینگوں والا یعنی دو حکومتوں والا جس کا نام سائرس تھا اور لقب تھا زلقرنین دو سینگوں والا یعنی دو حکومتوں کا اکیلہ بادشاہ استخر کے پاس ایک مقام ہے ترکی کے پاس کہیں ہے جب اس کی کھدائی ہونے لگی تو ایک مجسمہ نکلا ایک سٹیچو نکلا اور اس سٹیچو کے دو سینگ تھے پتا یہ چلا کہ در حقیقت یہ سٹیچو اسی بادشاہ کا ہے جس کا نام سائرس تھا جس کا لقب ذلقرنین تھا استخر کی خدائی کے وقت ماہرِ اثارِ قدیمہ کو یہ ماہرینِ اثارِ قدیمہ کو ایک سٹیچو ملا اور جس کی دو سینگیں تھیں پھر قرآن نے بتایا کہ اس بادشاہ کے تین سفر ہیں پہلا سفر مغرب کی طرف یہ چلا مغرب کی طرف جس طرف سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف چلا یہاں تک کی چلتے چلتے بحیرِ روم کے پاس پہنچ گیا اور آگے کوئی آبادی نہیں تھی اور وہاں جو لوگ تھے انہوں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دئیے اس کے قدموں میں گر پڑے کہ حضرت جیسا چاہے آپ سلوک کریں کہا کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کروں گا برے لوگوں کے ساتھ برطاو کروں گا جو ظالم لوگ ہیں ان سے وہ اچھی ترین نمٹوں گا تو بحیرِ روم تک پہنچا اور پھر اس کا دوسرا سفر مشرق میں ہوا اور مشرق میں چلتے 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 وہ مکرام کے پاس پہنچا جو بلوچستان کے اندر ہے اور وہاں جب پہنچا تو دیکھا لوگ ننگے ہیں گھر بناتر نہیں رہتے پیڑوں کے نیچے رہ لیتے پہاڑوں کے دامن میں رہ لیتے گھر بنانے نہیں آتے کپڑے سیدھے سے پہننے نہیں آتے اور دورِ وحشت کے اندر ہے دورِ جاہلیت کے اندر ہے بلکل جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں وہاں بھی یہ پہنچا اور پھر تیسرا اس کا سفر شمال مشرق کی طرف پہلا مغرب کی طرف سفر دوسرا مشرق کی طرف اور تیسرا سفر ہوا شمال مشرق کی طرف چلتے چلتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا پہنچا تو لوگ اس سے بات کرنے لگے تو باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ترجمان نے بتایا کہ یہ جو درہ سامنے ہے اس درے سے یاجوج ماجوج آیا کرتے ہیں ادھر سے اس طرح آتے ہیں اور آ کر کے محضب آبادیوں کے اوپر فتن و فساد برپا کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارف مفسدین فی الارف یاجوج ماجوج یہاں آ کر کے فساد پھیلاتے ہیں تو حضرت کچھ ایسا کیجئے کہ یہ درہ بند ہو جائے اچھا درہ بند کرنا یہ درہ ہے کہاں آپ دیکھیں گے تو بحر کاسپین یعنی کاسپین سی بحر کاسپین اور بحر اسود یعنی بلیک سی تو بلیک سی اور کاسپین سی بحر کاسپین اور بحر اسود ان دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک پہاڑ چلا گیا ہے جس پہاڑ کا نام ہے کوہ کاف پرامل ہے کوہ کاف کے اندر ہی یہ درہ تھا بحر کاسپین اور بحر اسود کے درمیان کوہ کاف کی جو دور تک پھیلی ہوئی پہاڑی تھی اس کوہ کاف کی پہاڑی میں یہ درہ تھا اور اس درہ کے شمال سے یہ جاجوج ماجود آتے تھے درہ کے شمال میں یہ لوگ بستے تھے اور روس سے منگولیہ تک پورے کیسپین سی کے کنارے پھیلے ہوئے تھے روس سے منگولیہ تک اور بالکل شنگلی تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کان ہاتھی کے برابر تھے یہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد ہیں اس لئے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عداب آیا پانی کا تو کشتی میں مومنین کے ساتھ ان کے تین بیٹے بھی بیٹے ہوئے تھے چوتھا بیٹا تو ڈوب کر مر گیا تین بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں تھے ہام سام یافس یہ تینوں کی تینوں ایمان والے تھے اور تینوں کی تینوں بیٹے ہوئے تھے چوتھا جوتھا وہ تو ڈوب کر کے مر گیا لیکن ہام سام یافس یہ تینوں کی تینوں ایمان والے تھے اور کشتی میں بیٹے ہوئے تھے یہ یافس کی اولاد ہیں یاجوج اور ماجوج جن کو گاغ میں گاغ کہا جاتا ہے تو یہ یاجوج اور ماجوج یہ یافس ابن نوح کی اولاد ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد ہیں یہ روس سے منگولیہ تک پھیلے ہوئے تھے بہر کاسپین کے بلکل کنارے ساحل کے اوپر اور بلکل جنگلی ٹائپ تھے پہزیب ان کو چھو کر نہیں گئی تھی یہ اسی درے سے محضب آبادی اوپر آتے اور جب ذلقر نے وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ہم سے پیسہ لے لیجئے نجادلہ کا خرجن ہم آپ کو لگان دینے کیلئے تیار ہے پیسہ دینے کیلئے تیار ہے آپ یہ درہ بن کر دیئے کہا کہ مجھے پیسہ میں چاہئے مین پاور چاہئے یعنی مجھے روپیہ میں چاہئے مجھے آدمی مہیا کرو کہا کہ آدمی تو ہے نا جتنے آدمیوں کی ضرورت ہو لیجئے اب اس کے بعد لوہے پگھلائے گئے چدرے پگھلائی گئی اور پھر ایک عجیب انداز سے لوہے کی چدروں کو رکھ کر کے بیچ میں تابہ پگھلا کر کے اس کو جوڑا گیا اور پورا درہ بند کر دیا گیا اور اتنا چکنا کہ ادھر سے کوئی اگر چڑھنے کی کوشش کر تو فسل کر گی جائے یہ درہ بند کر دیا گیا یہ درہ تقریباً ایک ہزار سال تک رہا یہ درہ ایک ہزار سال تک رہا اس کو بعد گر گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ قوم جو یاجوج ماجوج کے نام سے اس وقت جانی جاتی تھی اب کہاں ہے اب کہاں ہے معلوم نہیں اس وقت دنیا کے نقشے کے اوپر یاجوج ماجوج نام کی کوئی قوم نہیں جانی جاتی لیکن قرآن میں ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ قیامت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے یہ کون لوگ ہیں معلوم نہیں پہلے تو یاجوج ماجوج نام کا نام ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج جیسی صفت رکھنے والے جن کو تہذیب چھوکر نہ گئی ہو فسادی ہوں انتہائی خونخار ہوں بربر ٹائپ ہوں اور جو طبیعت ان یاجوج ماجوج کی تھی وہی طبیعت ان کی ہو اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد امریکہ اور روس ہیں ایک یاجوج ہے ایک ماجوج ہے روس اور امریکہ ایک یاجوج اور ایک ماجوج بہرحال ہمیں قطعین یہ معلوم نہیں قطعیت کے ساتھ شوریٹی کے ساتھ یہ معلوم نہیں کہ کون ہیں بہرحال قیامت کے دن یہ نکلیں گے آج کہا ہے معلوم یہ یاجوج ماجوج کا بیان تھا اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے ان کو بیٹا نہیں تھا بیٹے کی تمنہ تھی اور جوانی کا موسم گزر چکا تھا گوڑے تھے ایسے موسم میں بچہ نہیں ہوتا وہ دیرے دیرے اللہ سے دعا ماغتے تھے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ دیرے دیرے دعا ماغنا یہ قبولیت کے قریب ہوتا ہے دیرے دیرے دعا ماغنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو دو باتوں کا اقرار کرے ایک تو اپنی آجزی کا قال ربینی وہنالآدم منی اے اللہ اے میرے رب میری ہٹیا کمزور ہو گئی ہے میرے بال سفید ہو گئے بال سفید ہونے کا حوالہ کہ لوگ بال کالہ کر لیتے ہیں تو یہاں اے میرے رب میرے بال سفید ہو گئے یعنی کہا اے میرے رب میرے بال کالے ہو گئے اس کا مطلب یہ کہ سفید بال کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے سفید بال والا اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو جلدی رد نہیں کرتا انہوں نے یہ حوالہ دیا ایک تو میں بہت کمزور ہوں دوسرے وشتالہ واسو شیبہ میرے رب میرے بار سفید ہو گئے ہیں اور آجزی کے اظہار کے بعد تیسے والا مکم بدعائی کا رب شقیہ اور تجھ سے دعا مات کر کے میں کبھی ناکام نہیں رہا میں تیری اس نعمت کا شکری عادہ کرتا ہوں تو پہلے آپ کے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے ان کا شکری عادہ کیجئے اپنی آجزی ظاہر کیجئے اور دیرے دیرے دعا مانگئے یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں دعا کے اندر تو دعا قبول ہو جاتی اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا جارہا ہے حضرت مریم یہ حضرت زکریہ ان کے جو خالو ہیں ان کی کفالت میں تھی اور حیقل سلیمانی عبیت المقدس کے ایک کمرے میں رہتی تھی ایک دفعہ کمرہ بند تھا ایک انسان کمرے میں آ گیا جانتے ہیں یہ انسان کون تھا حضرت جبریلی السلام انسانی شکل میں تھے حضرت مریم گھبرا گئی دیکھا کہ دراندہ بند یہ آدمی آیا تو کیسے آیا کارت ابنی اور مجھے رحمان من کے ان کونتہ تقیہ کہا میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے مجھے چھونا مک ان کونتہ تقیہ اگر تُو پرہیزگار ہے تو دیکھو اکیلی لڑکی ہے وہاں کماری ہے پوشیزہ ہے اور وہاں کمرہ بھی بند ہے اور ایک نوجوان آ گیا ہے وہاں لیکن عفت دیکھئے پاک دامنی دیکھئے پرہیزگاری دیکھئے ہماری ماں اور بہنوں کے لئے عبرت ہے ایک بہت 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 عصوہ ہے ہمارے لئے حضرت مریم ہماری ماں اور بہنوں کے لئے کہا کہ مجھے چھونا نہیں کہا رہا ان یعوض بھی رحمان من کے ان کونتہ تقیہ تو انہوں نے کہا کہا رسول رب دکھ میں انسان نہیں ہوں میں کرشتہ ہوں جبرائیل ہوں میں کہا کس نے ہے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں تجھے بیٹا دینے کے لئے کہا کہ بیٹا مجھے بیٹا ہوگا لنگ یم سسنی بشر مجھے انسان نے چھوہ ہی نہیں بیٹا کیسے ہو جائے گا یعنی بیٹا ہونے کے لئے کسی انسان سے شادی کی ضرورت پڑتی ہے میری تو شادی ہی نہیں بچہ کیسے ہوگا کہا کہ جو رب آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہو وہ کیا صرف باپس کو ہٹا کر کے صرف ماں سے بچہ نہیں دے سکتا یہ تو اس کے لئے اور آسان ہے اور انہوں نے پھونک مارا فَنَفَخْنَا انہوں نے پھونک مارا اور حمل ٹھیر گیا اب وہیں ہیں گھبرا رہی ہیں وہ ایسے جیسے حمل بڑھتا جا رہا ہے اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو اور گھبرا گئی اتنی پریشان ہوئی کہتی ہے میرے رب یہ کیا ہو گیا کاش اس سے پہلے میں مر جاتی کاش کی میں نسیم منزیہ ہو جاتی مجھے کوئی یاد بھی نہ کرتا دیکھو ایک کماری لڑکی اس کے اوپر ایسی چیز آ جائے تو کب بیٹی تھی ہے اس کے اوپر آپ حضرت مریم کے اسکول سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ افت اور پاد دامنی کی کیا قیمت ہوتی ہے لڑکیوں کے پاس ایک ہی چیز تو ہوتی ہے افت اور پاد دامنی وہ چلی جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا ان کے پاس تو ایسا گوھر گرام آیا کہ اگر یہ چین جائے تو لڑکی کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ قرآن حکم سے معلوم ہوا یا لی تنیم تکب لہا وقت نسیم منزیہ اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور نسیم منزیہ ہو جاتی کاش مجھے کوئی یادی نہیں کرتا بچہ پیدا ہوا لے کر کے چلی اب بھوک سے پریشان ہے خون تو ضائع ہوا بچے کی پیدائش میں اللہ تعالی نے حکم دیا آگے ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے خجور کا اس میں پتے بھی نہیں ہیں وہ حزیلے کے مجزین نقلہ کہا کہ وہ خجور کا جو درخت ہے سوکا وہ اس کو ہیلا کہا کہ پہلی تعالی یہ تو ٹنڈ منڈ درخت ہے اس میں تو پتے بھی نہیں ہیں کہا کہ ہلا تو وہ حزیلے کے مجزین نقلہ تساکت آلے کی روتبنجنیہ تازی خجور گرے گی اللہ ویسے بھی تازی خضور دے سکتا تھا ہلانے کی کیا ضرورت کا نہیں تدبیر اختیار کرو جتنی طاقت ہے تدبیر اختیار کرو بکہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں روزی لکھ دیئے تو ملنے ہی والی نہیں اللہ نے تدبیر کرنے کا مکلف آپ کو بنایا ہے آپ تدبیر کیجئے اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑی اے اللہ میں نے دن بھر محنت کر لی اب کتنا دینا ہے وہ تیرے ہاتھ میں مجھے دے دیں تدبیر کیجئے موٹ بادی ہے اس کے بعد توقل کیجئے یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیے ہاتھ پیر کٹا کر کے اور انتظار کیجئے کہ آسمان سے خانے نعمت ہوترے یہ توقل نہیں ہے محنت کیجئے اس کے بعد اللہ پر حروسہ کیجئے یہ ہے توقل کا مفہوم تو اللہ ویسے بھی ان کو خجور دے سکتا تھا کہا کہ جا کر کے وہ درخت ہلا ہو ایک تو کمزور ہے بیچاری ہلا رہی ہے پیر کے نیچے دیکھا تو نہر جاری ہوگئی پہتک سریعہ نیچے نہر جاری ہوگئی پانی بھی پیا اس سے پتا چلا کہ ڈیلیوری کے وقت خجور اور پانی یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے خجور کھلا نجھے خجور زیادہ مفید اب بچے کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہے قوم نے کہا دیکھ کر کے یہ کس کا بچہ ہے میرا بچہ ہے انہوں نے ایسے اشارہ کیا کہ میں نے چھپکا روزہ رکھا ہوگا میں نہیں بہتا لوگ کہنے لگے یا اختہارون ما کان آبو کی مراسہ وما کان تمو کی بغیہ اے حارون کی بہن تیرا باپ تو بدکار نہیں تھا تیری ما بدکار نہیں تھی یہ تُو نے کیا کر ڈالا یہاں دیکھئے بھائی کا حوالہ دیا گیا یا اختہارون اے حارون کی بہن یہاں نے کہا گیا اے فلا کی بیٹی ایسا نہیں کہا گیا اے فلا عورت کی بیٹی اے فلا باپ کی بیٹی کہا گیا اے فلا کی بہن اس کا مطلب یہ ہے کہ بہن کے اوپر نگاہ رکھنا یہ بھائی کا کام ہوتا ہے اس لیے کہ باپ تو ڈیوٹی پر چلا گیا ماں گھر کے کام کر رہی ہے اب بہن کو اوپر نگاہ کون رکھے گا بھائی کو نگاہ رکھنا ہے قرآن حکم کیسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کسی باتیں کرتا ہے کس کو اوپر کیا ذمہ داری بتا دیا ایک بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے اوپر نگاہ رکھے بہن کہا جا رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے کیا کر رہی ہے نگاہ میں رکھے یا مختہارون اے حارون کی بہن یہ بھی کہا جا سکتا تھا ہے فلا کی بیٹی حضرت حضرت بہنوں کے اوپر نگاہ رکھنا یہ بھائی کا کام ہے یہ قرآن حکم بتاتا ہے دیکھ کیا کر دیا تُو نے فاشاراتی لئی بچے کی طرح بشارہ کیا اس کا مطلب ہے میں نہیں بولوں گی بچے سے پوچھو کہا بچے کیسے بولے گا بھائی کے اندر جیسے انہوں نے یہ کہا کہ بچے کیسے بولے گا بول پڑے ہو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں حالانکہ ان کو کیا بولنا چاہئے تھا میری ماں پاک ہے ایسا بولنا چاہئے تھا ماں کے اوپر لگے ہوئے اتحام کو دور کرنا تھا ماں کے اوپر زنا کی جو تحمد تھی اس کو دور کرنا تھا ماں کے اوپر لگے ہوئے تحمد کو دور کرنا تھا لیکن نہیں پہلے انہوں نے اللہ کے اوپر لگے ہوئے تحمد کو دور کیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں میں اللہ کے بیٹا نہیں ہوں شرک بہت بری بلا ہے آدمی دن رات سزدے کرتا رہے دروب بھیجتا رہے سلام بھیجتا رہے دنوں رات سزدے میں پڑا رہے اگر شرک اور بیدا تھا اس کی زندگی میں تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی شیر کتنی بری بلا ہے ماں کے اوپر تحمت کو دور کرنے سے پہلے اللہ کے اوپر جو تحمت تھی اس تحمت کو انہوں نے دور کیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں سن آف گارڈ نہیں ہوں کالین عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ بیٹا نہیں ہوتا غلام بیٹا نہیں ہوتا اس لیے کہ غلامی اور ابنیت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بیٹا غلام نہیں ہوتا غلام بیٹا نہیں ہوتا جی کہا رہا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بیٹا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بغیر بات پر پیدا ہوں تو اللہ کا بیٹا ہو گیا میں پھر بھی اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب و جاننی نبی اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میسنجر آف اللہ ہوں پروفیٹ آف اللہ ہوں سن آف اللہ نہیں ہوں یہ بتایا اب جب قوم نے دیکھا کہ بچہ بول پڑا ہے سب کے حیرت کی انتہا نہ رہی سب حیرت زدہ ہوگئے یہی سورہ کریمہ ہے جب حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں تلاوت کر رہے تھے اور بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں سورہ مریم تمام کے تمام عیسائی علماء اور راہد ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہے وہ مطلب سمجھ دیتے ہیں ہم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیوں قرآن کیا کہہ رہا ہے اب حافی جی پڑھا دیتے ہیں آپ لوگوں نے سن لیا لیکن ہے کیا اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کتنے موتی ہیں کیا کیا باتیں ہیں کتنے عجیب عجیب حقائق ہیں کیا کیا انکشافات ہیں وہ ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں ہم تو خالی الفاظ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نگاہ خضی رہتا فرمائے کہ ہم ظاہر کے اس بار کیا ہے اس کو دیکھ لیں لفظوں کے اس بار کیا ہے ہم دیکھ لیں وہ نگاہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد سورہ توہہ شروع ہوتی ہے سورہ توہہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا توہہ ما انزلنا علیک القرآن لتشکا اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑھ جاؤ اب کوئی کہے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھ جاؤ یہ تم مشقت میں ہے نا کہتے ہیں فلا امام صاحب تھے انہوں نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھ لیا یا آدھا قرآن پڑھ لیا قرآن اس لئے نہیں آیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جاؤ لوگ شبینہ پڑھتے ہیں رات بھر میں قرآن ختم کر دیتے ہیں کھڑے ہونے والے حالت خراب ہو جاتی ہے اور کھڑے کھا رہتے ہیں بیڈی پیکر کہتے ہیں سگرٹ پیکر کہتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیڈی پیکر کہتے ہیں ایک مزاق ہو گیا ہے شبینہ تو مانزلنا علیکل قرآن علی تشقہ قرآن اس لئے ہم نے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں اور تشقہ کا شقیہ اشقہ کا ایک اور مطلب خوابہ قرآن کو ہم نے اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم ناکام ہو جاؤ دنیا میں پست ہو کر کہ زندگی گزارو قرآن تو اس لئے نازل ہو کہ اس پر عمل کر کے تم عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو اس لئے کو قرآن بتا رہا ہے اس کے بعد سامری کا قصہ بیان کیا گیا در حقیقت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر سے نکلے تو سارے کے سارے آپ کے ساتھ جو تھے وہ مومن تھے ایمان والے تھے ان کے ساتھ ایک منافق گھس پڑا جس کا نام تھا سامری اب جب یہ سہرائش سینہ میں پہنچے تو یہ بدماش وہاں موجود تھا سامری منافق تھا یہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر توراق لانے کے لئے چلے گئے اور پوری ذمہ داری اپنے بڑے بھائی حارون کے اوپر چھوڑ گئے وہ بھی نبی تھے حضرت حارون تو اس نے موقع کو غنیمت جانا ہے حضرت حارون بڑے سیدھے ساتھی تھا اور موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے ایک دفعہ تو اپنے بھائی کی داری پکڑ لی اور مارنے لگے بڑے بھائی کو مارنے لگے اس کا مطلب بڑا بھائی بھی اگر غلطی کرے تو چھوڑا بھائی پیٹ سکتا ہے ارے ماں کا حوالہ نہیں دے وہ بہت بار کھاتے تھے کہالا ابن ام اللہ تا خود میں لہیتی والا دراسی اے میری ماں کے بیٹے بھائی نہیں بول لے حالانکہ بول سکتے تھے یا آخی اے مجھے مت مارو اے میرے بھائی مت مارو کیا بول لے کہالا ابن ام اللہ اے میری ماں کے بیٹے ماں بیچ میں آجاتی ہے نا تو رحم آجاتا ہے چھوڑ تو بھائی ماں کا حوالہ دے رہا ہے ماں بہت عجیب لوگ ماں کے اوپر بہت اشار کہتے ہیں قرآن حکیم نے یبن امہ کہہ کر کے ماں کے حیثیت بتا دی کہ ماں کے حیثیت کیا ہوتی ہے اللہ قرآن بڑی اچھیل و غریب کتاب ہے سب بونے نظر آتے ہیں سیاست دا بونہ نظر آتا ہے فلسفر بونہ نظر آتا ہے آنم بونہ نظر آتا ہے دنیا کا عقل مند ترین انسان قرآن حکیم کے بیان کے سامنے بہت نظر آتا ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے قرآن یہ کیا جے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تورات لانے کے لئے چلا گئے اس نالائک کو منافق کو کھل کھیلنے کا موقع ملا ہے یہ تھا تو منافق اس نے کہا کیا کہ لوگوں کا شرک میں مبتلا کروں اس نے اپنی چرب زبانی اور اپنی ایاری اور اپنی مکاری اور اپنے ہیلے سے چندہ جمع کیا چندہ کس کا سونے کا سونے کا چندہ جمع کیا وہ بھی عورتوں سے عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ رہن دل ہوتے ہیں چندے کے نام پہ مردوں سے زیادہ وہ خرچ کرتی چندہ وہ دیتی ہیں اب اس نے چندہ حصول کر لیا زیورات کو پگھلا کر کے اس نے ایک بچھڑا بنایا اور بچھڑا اس طریقے سے بنایا کہ اس کو ایسی پوزیشن میں کھڑا کر دیا کہ ہوا اگر چلے تو اس کے موہ میں سے ہو کر کہ پیٹ میں جب ہوا جاتی تو گھوم کر جب نکلتی تو لہو خوار تو بیل کی آواز نکلتی بیل کی آواز نکلتی اب وہ سیدھے ساتھے لوگوں کو اس نے بہکایا کہا کہ جانتے ہو یہ آواز کیسی نکل لئی ہے ارے یہی تو تمہارا معبود ہے حالا الہ حکم و الہ موسیٰ یہ تمہارا معبود ہے موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے سب بڑا بنماشتہ بولے یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے جو کوئی آواز نکلتی ہے قرآن حکیم نے اس پر نقل دکھیا بڑا پیارا ہے کہا کہ آواز ہی نکلتی ہے نا بات تو نہیں کرتا نا لا یکلم ہوں بات تو نہیں کرتا نا ولا یادی ہم سبیلہ اور ہدایت کے لئے ضروری ہے کہ آدمی بات کرے سمجھائے اب جب بات ہی نہیں کرتا ہے ہدایت ہی نہیں دے سکتا تو معبود کیسے ہو سکتا ہے معبود یہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے معبود معبود کے بغیر آدمی ایک قدم نہیں چل سکتا تو یہ تو بولتا ہی نہیں یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے بولے تب نہیں ہدایت دے گا لا یکلم ہوں بولے تب نہیں ہدایت دے گا یہ تو بولتا ہی نہیں ہے خالی ہوں آواز نکلتی ہے لہو خوار بیل کی آواز نکلتی ہے کہا جانتے ہو یہ کئیسی آواز نکلتی ہے حضرت جبرائیل جا رہتے کیا دیکھو کئیسا پٹی پڑھا رہا ہے حضرت جبرائیل جا رہتے ہو گھوڑی پر بیٹھ کر کے میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا گھوڑی پر بیٹھے ہوئے گھوڑی جہاں اپنا قدم رکھتی تھی ٹاپ رکھتی تھی وہاں زمین ہری ہو جاتی تھی میں نے دیکھا کہ اس ٹاپ کے اندر زندگی تو میں نے وہاں سے دھول اٹھا دی اور پھر وہی دھول ڈال دی میں نے اس بچھرے کے اندر اور بچھرا بولنے لگا یہ سب اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تو وہ کردالی کا سوالت لی نفسی بیکاری سے بیگار بلی تو اب اس نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے گھڑ لیا اور یہ کھڑا وہاں لاکر کے کھڑا کر دیا فا کبس تو کب زتمینہ سری رسول بولا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اپنی گھوڑی پر جا رہے تھے میں نے وہ اس لکھا اور وہاں سے مٹی اٹھا کر کسے مومے ڈال دی اس وجہ سے بات کر رہا ہے آج دیکھو جتنے بھی چلے ہیں چلہ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں چلہ چلہ شریف چلہ شریف کا مطلب بھی ہوتا ہے چلہ شریف ہے چلہ شریف ہوتا ہے وہ کہیں سے مٹی لے آتے ہیں کہیں سے مٹی لاتے ہیں اور مٹی کو کھود کر کے دفن کر دیتے ہیں اور اوپر سے قبر بنا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ غوث پاک دستگیر کا چلہ وہاں نیچے مردہ نہیں ہے بلکہ وہ مٹی لاتے کے انہوں ڈال دیا در حقیقت ایسے لوگ سب سامری کے متبع ہیں سامری کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں اور یہ سب کے سب مشرق ہیں ایسے بہت سارے دھندے کھلے ہوئے ہیں لوگ چھلوں کے نام پہ نقلی مزاروں کے نام پہ پیسے کمار ہیں نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قبر میں کوئی مقبور نہ ہو جس قبر میں کوئی مردہ نہ ہو جو آدمی اس کی زیارت کرے وہ ملون ہے اس کے اوپلان آج کتنی قبریں ہیں کہ ان کے اندر کوئی ہے ہی نہیں نہیں کہیں کہیں تو ایدہ ماروں کے اندر بیل ہے اب پوچھا چالو ہے پتا چلا کہ اندر ہے پوچھا چالو ہے تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے تمام چیزیں شرک ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر کہا ہے دیکھا کہ پوری قوم شرک میں مقتلہ ہو گئے بچھڑا پرستی میں مقتلہ ہو گئے سب گائے کی پوجہ کرنے لگے سب تو مشرک ہو گئے پہلے تو حضرت حارون کی داری پکڑ لی اور لگے مارنے کہ میں نے تجھ کو ذمہ داری دی تھی قوم کو سمال لے کے لیے تو نے یہ کیا کیا کہا کہ میں اگر کچھ بولتا تو یہ میری جان لے لیتے تھے کہا کہ یہ کھڑا کس کا ہے سب یہ سب معاملہ کس نے کیا ہے کہا کہ سامری کہا دو لائے اس کو اب سامری لائے گا کہا لَفَمَا خَبُكَ يَا سامری تیرا کیا معاملہ رہے سامری یہ کیا کیا تُو نے اب اس نے کہا قَالَا بَصُرْتُ بِمَعْلَمِيَبْسُرُ بِي فَقَبَسُتُ قَبْزَتَمْ مِنَا فِرِ رَسُولِ جو لوگوں کو نہیں سوجی مجھے سوج گئی بولتا ہے جو لوگوں کو نہیں سوجی مجھے سوج گئی اور میں نے اس طریقے سے ان کو گمرہی میں مبتلا کر دیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بددعا ہے تیرے اوپر کہ زندگی بھر تُو لامِساس کہتا رہے گا مجھے چھونا نہیں مجھے چھونا نہیں لامِساس مجھے چھونا نہیں اگر کوئی اس کو چھو دیتا تو اس کو بخار ہو جاتا تو اپنے لگتا تھا وہ یادہ کوئی آدمی جب اس کے قریب آتا اس کو پکڑنے کے لئے تو بھاگتا تھا لامِساس مجھے چھونا نہیں مجھے چھونا نہیں ایسے ہی آبادیوں سے بھاگا اس لیے کہ جب بھی لوگ اسے دیکھتے تو بچے اس کو چھونا کیلئے دوڑتے اس لیے کہ ان کو معلومتا ہے کہ اس کو ٹچ کر دیں گے بخار میں امتلا ہو جائے گا اور ترپے گا لہٰذا یہ جب آبادیوں کی طرف آتا بھوک سے پریشان ہو کر کے تو جیسے بچے اس کی طرف دوڑتے کہ اس کو چھو لے یہ بلتا لامِساس مجھے چھونا نہیں لامِساس لامِساس ایسے ہی بچارہ طلب طلب کر کے مر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرہ تو یہ برا حال ہو گئی اچھوٹ ہو جائے گا تُو لامِساس مجھے چھونا نہیں اچھوٹ ہو جائے گا تُو اور اچھوٹ کے عالم میں تیری موت ہو جائے گی طلب طلب کر مرے گا اور رہا یہ بچھرا جس کو تُو معبود کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا محبود ہے اور یہ موسیٰ کا محبود یہ میرا محبود ہو سکتا ہے اس کو تو میں لَنُحَرِّقَنَّوْ فُمَّ لَنَنْسِفَنَّوْفِلِيَمْ مِنْ اسْفَا اس کو تو میں پہلے جلا دیتا ہوں اس کو لَنُحَرِّقَنَّوْ اس کو جلا دیتا ہوں اور اس کو جلا کر کے اس کی راکھ کو میں سمندر میں پھیکوا دیتا ہوں دریہ کہندہ اس کی راک کو پھیکپا دیتا ہوں اس طریقے سے سامری کا یہ حال ہوا اور اس کے معبود کا یہ حال ہوا یہ تھا سولح پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ